ہیلو پیورز ویڈیو پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں لولی نو فائننس کے اوپر کی بلکل لولی نو فائننس کے اعلا دیکھیں گے اس کے ساتھ اس کے ایکو سسٹم کے اوپر بات کریں گے اس کی جو پنیٹر پروڈکٹس ہیں وہ کس طرح موو کر رہی ہیں تو اس سارے کی ساری باتیں میں آپ کے ساتھ اسی ویڈیو میں شیئر کرنے جا رہا ہوں تو اس سے پہلے کہ میں اپنی ویڈیو کو کنٹینو کروں تو اپنے ٹاپک کی طرف موو کروں میں آپ سب کو ریکیوست کروں گا کہ آپ لوگوں نے ابھی تک میرا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے then what are you doing now جلدی جلدی جائے جیے سبسکرائب کے برن کو دبائیں ساتھ میں بیل کی آئیکن کو دبائیں تاکہ فلوکی نو ہو یا اور کوئی بھی کوائن ہو یا لولی نو ہو یا کچھ بھی نکل گیا ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اور آپ ان ساری چیزوں کو بسنا کر سکیں تو یہاں پہ ویڈیوز کی طرف اپنی ویڈیوز کی طرف تو یہاں پہ بات کر لیتے ہیں مارکٹ کے حالات بیٹکوائن بھائی چان تاڑی سکس آر او فور نائے ٹوئنڈی ڈالر پہ چل رہا ہے پی چھو بیس گھڑوں پہ 0.1 پرسنٹ ہی راؤن جا چکا ہے ایتھریاں 1.8 پرسنٹ ہی راؤن جا چکا ہے ابھی بھی 99.52 ڈالر پہ چل رہا ہے وہیں پہ 244 پہ ہم نے دیکھا دیکھنے کو ملا ہے جو کل 63 سکر کے ساتھ گریڈ میں تھا لاس ویک سیونٹی سکر کے ساتھ ہمیں گریڈ میں دیکھنے کو ملا تھا اور لاس منکی میں بات کروں تو باون سکر کے ساتھ ہمیں ایک نیوٹرل پوزشن میں بھی ہمارا فیئر انڈ گریڈ انڈیکس ہمیں دیکھنے کو ملا تھا تو بھائی یہ اوبرال حالات ہو چکے ہیں مارکٹ کے تو یہاں پہ اگر میں بات کروں لولی کیا رہا تو بھائی لولی 1345 نمبر پہ رنک کر رہا 0.12345670 کے بارز کی جو پرائز شروع ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 63083 اور یہ بھی 24 گھنوں میں 0.3 پرسن ڈاؤن بھی جا چکا ہے تو لولی بہت بری کنڈیشن میں فسا ہوا ہے یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اپنے آل ٹائم آئی سے بھی 94 پرسن ڈاؤن ہے انیلی بیسیز پہ 19 پرسن ڈاؤن جا چکا ہے اور یہ تیس دنوں میں تقریباً 8.4 پرسن ڈیش بڑھ چکا ہے چودہ دنوں میں 5.5 پرسن ڈاؤن جا چکا ہے اور سات دنوں میں 10 پرسن ڈاؤن بھی جا چکا ہے تو یہاں پہ آپ لولی کو لے کے کیا فیل کر رہے ہیں میں تو کہوں گا بھائی میں تو بیڈ فیل کر رہا ہوں یہاں پہ لیکن کافی یوزرز ہیں وہ 75 پرسن آپ دیکھوں سے یوزرز کہہ رہے ہیں کہ لولی کے لیے وہ گوڈ بھی فیل کر رہے ہیں لولی کا اتنا ڈاپ ہونا 94 پرسن اپنے الٹائم آئی سے ڈاؤن جانا تو یہ کچھ جینئر نہیں ہے تو میں تو کہوں گا بھائی مجھے تو بہت برا لگ رہا ہے تو بھائی میں بھی یہاں پہ بات کریں لولی کے ایکو سیٹرم کو لے کے تو بھائی یہاں پہ لولی کے ان کے جو ایکو سیٹرم میں ہمیں پانچ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے ایک تو بھائی یہاں پہ لولی والٹ دیکھنے کو ملتا ہے لولی ایکسٹین دیکھنے کو ملتی ہے لولی چین دیکھنے کو ملتی ہے لولی انسپیکٹر اور لولی سوائب تو یہ پانچ پروڈکٹس ہیں جو لولی کی آنگوئنگ چل رہی ہیں جو کافی اچھا کام کر رہی ہیں ایکسٹین کا میں نے اتنا نہیں سنا لیکن جہاں پہ میرے ہیں جو دو چیزیں اس کی سنی ہوئی ہیں ایک تو بھائی یہاں پہ لولی والٹ وہ کافی اچھا پر فرم کر رہا ہے لوگ اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں اس کے ساتھ انسپیکٹر لولی جو تھا ابھی اس کا انہوں نے ری بریننگ کر کے اس کا جو ہے وہ نام بھی چینج کر دیا ہے لولی انسپیکٹر جی پہلے ان کا جو نام تھا وہ انسپیکٹر لولی تھا اب انہوں نے اس کو چینج کر دیا کیونکہ وہ کچھ فنی سا لوگو رکھ رہا تھا تو کوئی لوگ بلیو ہی نہیں کرتے تھے کہ یہ کوئی ایک آڈیٹنگ کمپنی ہو سکتے تو انہوں نے اب کیا 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 ہے ایک جنین سا لوگو رکھا ہوا کوئی اٹھٹے ہیں اللہ نے اس کا نامی اس کا نام کیا کیا ہے لولی انسپیکٹر کر دیا ہے تو بھائی دیکھتے ہیں کے یہ کیا ہماری لوگو اور پہلے والا لوگو جو ہے جو جو لوگو میں نے دیکھا ہے وہ步یر yeni پہلے والا دنگ رہا میں کوئی دیکھا ہے یہ بڑے پروجیکس میں اپنے انٹرفیس ڈال رہا ہے یہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے وہ نہیں کہہ رہا ہے کہ آؤ ہمارے آرڈیٹنگ کرو کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہمارے سیٹنگ نے آرڈیٹنگ کر لیا یہ ہمارے لئے بہت ہے لیکن لولی کیا کر رہا ہے خود میں وہ بیچ میں خسنے کی کوشش کر رہا ہے کہ بھائی کیا بتا کہ کبھی ان کے ذہن میں میرا نام بھی آ جائے تو بھائی یہ پوری کی پوری کوشش کر رہا ہے اور کوئی بیجر آپ نے لولی انہوں فائلنس میں نہیں دیکھنے ہوں مل رہا ہے تو دوستو یہ کوئی چھوٹی مور سی بات ہی تھی تو مارے سوچے کہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں تو میں پھر ملوں گا آپ لوگوں کو اگلی وڈیو میں تب سے کے لئے آپ سب کو اپنا خیال لکھنا ہے اپنے دوستوں کا خیال لکھنا ہے پیس تینک یو